علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی مرشد لائی مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضر جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حضر جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کوثر بطی ہے اسلام آباد سے رمضان المبارک میں شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن حضر جی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے میں بہت سے برائیاں بھی جو کی تو رہتی ہیں شیعتین تو قید ہیں پھر وہ برائیوں برائیاں لوگوں سے کون کرتا ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة 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 والحبیبه محمد وعاله وصحبی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میرے سوال کرنے والے عزیزہ نبی یہ سن تو رکھا ہوگا ایک اسطلح ہے فنا فاللہ جی بلکل کچھ لوگ اللہ کی ذات اس کی مرضیات اس کی رضا میں اپنے آپ کو فنا وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس طرح کچھ لوگ فنا فی شیطان ہو جاتے ہیں اچھا وہی کرتے ہیں جو شیطان کہتا ہے بلکہ وہ خود مجسم شیطان بن جاتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا ہے شیطان جنوں میں سے تو ہیں ہی انسانوں میں سے بھی لوگ شیطان بن جاتے ہیں صحیح اب جو قید ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شیطان الجن ابلیس کی اولاد یا جنوں میں سے جو شیطان کے ساتھ مل گیا انہیں تو برائی سے روک دیا جاتے ہیں جو شیطان انسانوں میں سے انہیں قید نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے تو یہ جو رمضان میں بہجائی برائی داشتگردی ظلم ستم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ سارا وہ شیطان کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے بلکہ ٹھیک ہے یہ جو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں بجائے کم کرنے کے تو یہ انہیں کی مطلب ہے انسانوں سے جو شیطان ہے بلکہ انہیں تو کوئی قید نہیں کرتا وہ اپنی شیطنت سیئی پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجران والا سے حضر جی روزہ قبول ہونے کی دلیل کی ہے روزہ ہو جائے کوئی بھی عبادت تو اس کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اللہ کی نافرمانی سے لڑ لگنے لگے اللہ کی اطاعت سے خوش ہی ہے اور یہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا بل جب آپ اپنے کردار سے اپنی سوچ سے اپنے افکار سے پتا چل جائے گا صحیح بلکہ شیک بات ہے کیونکہ سب سے پہلے اعتصاب تو آپ خود ہی اپنے کرتے ہیں آپ ہی کرتے ہیں اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں بے شک اگر اس میں آپ کے کردار میں مصبت تفدیلی آ رہی ہے تو عبادت کی قبولیت کی دلیل بلکل صحیح نہیں آ رہی تو کوئی مسنگ لنک ہے آپ عبادت کر نہیں رہے دکھاوا کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں صحیح آپ کو دیکھنا چاہیے بلکل ٹھیک حضرت جی طیب عباس چکوار سے بڑا عجیب سا سوال ہے میں کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اس سوال کو شامل کروں پھر سوچا نہ کروں پھر سوچا کروں میں نے کر دیا شامل یہ کہتے ہیں حضرت جی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے بڑی مزدار بات ہے لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ اس وقت کیا نہیں کر رہا ظاہر ہے کوئی جواب نہیں ہے ہمارے سامنے تو ایک بسیط کائنات ہے ذرا ذرا سے سلوں سے جڑ کر انگنت پانیوں کے سمندر جو ہیں یہ کیا ہیں صحیح بات ذراعات ہیں سارے ذراعات ہیں نا سارے سل ہیں نا سارے مختلف نسبت سے ملے کہیں پانی بن گے کہیں بادل بن گے کہیں سورج بن گے کہیں چاند بن گے کائنات میں کتنا کچھ ہو رہا ہے ایک بندے کے وجود میں دس خرب سل ہیں مر رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں دنیا کی آبادی چھے خرب ہے میں اور آپ ایک ایک فرد دس دس خرب آبادی کا ملک ہے صحیح بات اس میں کیا نہیں ہو رہا کتنے بیمار کتنے صحت مند کتنے مر گئے کتنے نئے پیدا ہو گئے اب آپ اس طرح تجزیہ کرنے لگیں تو ایک ایک درخت میں ایک ایک پتی ایک ایک پھول میں ایک ایک ذرے میں کتنے کتنے سل کتنا وسیع نظام کائنات کتنا پھر آخرت پھر کہاں کہاں تو اللہ کیا نہیں کر رہا کہاں نہیں کر رہا کہیں کوئی کمی نظر آتی کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں تو سب کچھ کر رہا سبحان اللہ جو وہ چاہتا ہے وہ سب کچھ کر رہا کرتا ہے ہمہ وقت کر رہا ہے حضرت جی ایک اور سوال ہے اس میں انہوں نے نام نہیں لکھا یہ کہتے ہیں کہ دو گروپوں میں زمین کی وجہ سے لڑائی ہو جائے تو اس کو ختم کرنے اور دونوں فیملیوں میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں وظیفوں سے یہ کام ہوتے تو یہ جو عامل اور وظیفے بتانے والے لوگ ہیں ان کے ساری مشکلیں خود علچو ہو چکی ہوتے صحیح یہ وظیفے ایک دھوکہ ہے اپنے آپ کو خوش قیمی میں رکھنے کا یہ عملن کرنے کے کام ہے ان سے پیار سے بات کریں بلکل ٹھیک اپنے اپنے حق پہ آ جائے تو صلح ہو جائے گی بلکل اگر دونوں فریقین سمجھیں اور اپنے معاملات کو اپنے حق کو جتنا حق بنتا ہے اتنا لیں تو کچھ جگڑے ہی نہیں جگڑے ہی کو نہیں ہے جگڑے تو اس بات کو ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے دوسرے کہتا ہے میرا حق بلکل صحیح ہے تو بھئی کسی تیسرے سے فیصلہ کر آ رہو کس کا حق ہے جس کا جو حق بنتا ہے اسے دے تو یہی وظیفہ ہے بلکل صحیح بلکل صحیح حضرت جی عدیل احمد اسلام آباد سے یہ لکھتے ہیں کہ میں نے کافی لوگوں سے سنائے کہ اگر اولاد کوئی برا کام کرتی ہے تو اس کا گناہ اس کے والدین کو بھی ہوتا ہے اور اس زمن میں کوئی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو مجھے فلال جیاد نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو اس کا گناہ یا اچھے کام کا ثواب میرے والدین کو پہنچتے ہیں والدین کی جو ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بچے کو رزق حلال کھلایا تربیت صحیح کی اب اگر جا کر آگے وہ بگڑ گیا تو اس گناہ کی اضاہ انہیں نہیں ہوگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر انہوں نے بھی تربیت کی ہی نہیں تو پھر وہ ہر گناہ میں بھی شریک ہے بلکل ٹھیک ہے اور اولاد جو نیکی کرتی ہے وہ والدین کو لازمان پہنچتی ہے پہنچتی ہے نبی کریم سلم نے فرمایا کہ موت عمل کو ختم کر دیتی ہے مگر تین چیزیں کوئی ایسا کام وہ کر گیا بھلائی کا جو اس کے بعد لوگ کرتے ہیں جیسے ہسپتال بنا دیا کچھ اور نیکی کا کام جس کا فیض دنیا کو پہنچ رہا ہے اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے کوئی کمہ بنوا دیا مدرسہ بنوا دیا نیکی کا کام کر گیا یا پھر اس کی اولاد ہے وہ نیکی کرتی ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے یا پھر اس نے کسی ایسے کام کی ابتداء کی جو نیک ہے جیسے بعض چیزیں پبلک میں مشتہر ہو جاتی ہیں یہ کرنا چاہیے اگر برائی کی ابتداء کر دی اور بیداد شروع کر دی اور لوگ کرتے جا رہے ہیں تو اس کا گناہ اسے ملتا رہے گا نیک کام کی ابتداء کر دی لوگ آکے نیکی کرتے جا رہے ہیں جب تک کرتے رہیں گے اس کا ثواب اسے ہی ملتا رہے ہیں بلکل ٹھیک تو اولاد جو ہے یہ آجمی کی زراد ہے اچھی ہوگی تو اچھے پھل ملتے رہیں گے خراب ہوگی تو باز پرست ہوگی بلکل ٹھیک ہے اگر اس میں والدین کا کسور نہیں ہے اور اولاد کو برا کام کرتی ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اگر انہوں نے اپنی پرورش میں کمی نہیں کی پھر کرتی ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے اس طرح تو آپ انبیاء کے ابن علیہ السلام کا بیٹا بھی کہا وہ کونکسال گھر رکھو گیا انہوں نے تو اس کی تربیت میں کمی نہیں کی تھی بلکل صحیح اس کے مزاج میں خرابی آ گئی اس نے وہ رہا اپنا دی بلکل صحیح اس کے ذمہ دار نوہ علیہ السلام تو نہیں صحیح اچھا حضرت جی شیر احمد ہے ناروال سے یہ کہتے ہیں کہ نون مسلم کافر ہیں تو کیا عیسائی بھی کافر ہیں عیسائی اور یہودی یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے ان کے پاس بھی کتاب ہے لیکن جو حضور پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے نون مسلم ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے اہل کتاب ہے اہل کتاب چھیک ہے اب یہ جو اب انہوں نے عقید وضع کر لی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی کتاب کا عقیدہ نہیں ہے یہ یہودیوں نے تو ان عقیدوں کی وجہ سے یہ مشرق ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جو آج کی عیسائی یہودی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے ان کے ساتھ وہ صلوک اہل کتاب والا نہیں ہو نہیں ہونا چاہیے شاہ میر حیدر ابو زبی سے حضر جی حدیث قلصی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا جبکہ باقی تمام نیکیوں کی جزا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں پھر اس میں خاص طور پر یہ فرمانا ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا سے کیا مراد ہے میرے بھائی نیکی اللہ کی اطاعت ہی کا نام ہے لیکن سارے اعمال میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی مداخلت ہوتی ہے کہیں بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں کہیں دوستہ باب ہوتے ہیں کہیں دنیا میں ہوتا ہے روزہ ایک ایسی قلبی قیفیت ہے کہ آپ کو آپ کمرے میں لیتے ہیں فرج میں پانی بھی رکھا ہے کوئی بندہ بھی نہیں آپ پھر بھی پیاسے ہیں سبحان اللہ یعنی آپ صرف اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی حال میں بھی ہیں بے شک بے شک آپ کے ساتھ ہونے کا عجر بھی کوئی خاص ہی ہوگا ظاہر ہے ظاہر ہے کیونکہ اس وقت آپ پی سکتے ہیں پانی بھی پی سکتے ہیں کھانا بھی چھپے کھا سکتے ہیں میں نے دیکھا میں ایک جنگل سے جیپ پر گزر رہا تھا ایک طالعب کے اس جو بنا ہوتا ہے بند سا اس کے اوپر سے مجھے جیپ گزارنا تھی دوسری طرف سے ایک گرمی تھی بڑی گرمیوں کے روزے تھے ایک چلوایا بیڑوں کا ریوڑ ریے کر آیا بکریوں کا اور بیڑ بکریوں پانی پر ٹوٹ پڑی اس نے چادر تہ کر اس طرح رکھتے تھوڑی سی چھویں بنائی ہوئی تھی تیشانی پر ماتے اس نے آرام سے چادر الگ رکھی اپنی کلھاڑی لٹھی الگ رکھی جوتے اتارے پانی کی کنارے پر ایک پتھر پڑا تھا اس پر بیٹیا وضو کرنا شروع کر میں سوچ رہا تھا کہ کس بے دیزدی سے جانور پانی پر ٹوٹے ہیں یہ بھی انسان ہے صبح حسین کے ساتھ جنگل میں پھر رہا ہے اسے کس نے روکا ہے یہ پانی نہیں پیتا یہ بیٹھ کر وضو کر رہا ہے نماز ادا کر رہا ہے تو یہ ایک حضور حق کی کیفیت تھی اسے کوئی روکنے والا نہیں بجوز اس کے کہ اللہ اس کے سامنے اس کے سامنے اس کی نافرمانی نہیں کر اب یہ ایک کیفیت ہے اگر اللہ نصیب کرے تو محسوس ہو سکتی ہے ورنہ کیفیت سمجھا کون سکتا تو پھر اس کا عجر بھی اسی انداز سے ہوگا بے شک بے شک اب دیکھیں نا وہ جنگل بھی یہ پان میں وہ چروا ہے اور وہاں پہ اس کے علامیہ سے کمیٹمنٹ ہے اس کے اس کے میں بھی آ رہا تھا میں گزر گیا لیکن وہ کچھا سا راستہ تھا آرام سے گزر رہا تھا تو میری نظر پڑی تو میں دے دیکھو میں بھی دیکھتا ہوا گزر گیا کہ اب یہ پینے کی وجہ فضو کی تیاری کر رہا ہے سہی بالکل سہی بالکل سہی تو اس لیے اس کا عجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے کہ جتنی گہری کمیٹمنٹ ہوگی پھر اس کا عجر اتنا گہرا ہوگا حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور ناظرین محترم اگر آپ بھی اپنا کچھ سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 0333 49 55 021 اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں ایمیل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions at almushed.tv ایک مختصر سا کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پرویرم میں ایک بار پھر خوش شام دید ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم محبان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں ہمیں حافظ نجم الدین صاحب وال سے یہ کہتے ہیں حضرت جی دو اسطلاحات ہیں صاحب اقوال اور صاحب حال بہت مربانی ہوگی اگر ان کی وضاعت فرما دیں کہا جاتا ہے کہ صاحب حال صاحب اقوال ہو سکتے ہیں لیکن صاحب اقوال صاحب حال نہیں ہو سکتے الحمدللہ رب العالمین و صلات و صلام علی حبیبہ محمد معالی و صحبی جماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرقیم اس جملے کی برفردار اصلاح کرلو یہ جملہ ایسے ہے کہ صاحب حال صاحب کال بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے صاحب حال صاحب کال بھی ہوتا ہے لیکن صاحب کال صاحب کال ہوتا ہے صاحب حال نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو سکنے کی بات نہیں ہے صحیح ہوتا ہی نہیں بات وہی ہے جو آپ کے پچھلے پروگرام میں گزری کہ ہر کال کے ساتھ ایک کیفیت بھی ہوتا ہے بلکل صحیح جن لوگوں نے اللہ کا کلام سنا اللہ کے نبی کے ارشادات سنے اور ان کی کیفیات پائیں کیفیت کا درجہ ہر بندے کا اپنا ہے بلکل ٹھیک ہے کس کو کتنی کیفیت نصیب ہوئی تو وہ صاحب حال کہلا ہے صحیح اب کال ان تک پہنچا تو آگے ان پر حال وارے دیا ٹھیک ہے تو صاحب حال صاحب کال تو ہو گئے ہو گئے بلکل ہو گئے یعنی وہ کہتے ہیں ہر صوفی علم ہوتا ہے اس کے پاس علم پہنچتا ہے اس علم کی کیفیات آتی ہیں جو اسے صوفی بناتی ہیں بلکل صحیح ایک دوسرا بندہ ہے جو اقوال یا علم حاصل کرتا ہے اس کی کیفیات اس کے پاس نہیں ہے تو وہ صاحب حال ہے آپ کو بات سنا سکتا ہے آپ کو مسئلہ بتا سکتا ہے آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا کہ آپ اس پر عمل بھی کریں بلکل ٹھیک تو ہر صحب حال صحب حال بھی ہوتا ہے لیکن صحب حال صحب حال ہوتا نہیں بن سکتا ہے بن سکتا ہے چاہے تو وہ بھی کیفیات لے کے کیفیت حاصل کر کے بن سکتا ہے رضیہ ہیں کراچی سے یہ کہتی ہے عزیز جی یہ عام تاثر ہے کہ رمضان میں مرنے والا بخشہ جاتا ہے لیکن اب ایک مہینے کے تیس دنوں میں بے شمار مخلوق دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو کیا وہ سب کے سب بخشے جائیں گے بخشے جانے کا تعلق انسان کے بنیادی طور پر عقید اور اس کے بعد کردار عقیدہ بھی درست ہے کردار بھی اچھا ہے اور پھر موت رمضان میں آگئی تو نوروں نہ لائے صحیح بلکل ٹھیک ہے عقیدہ بھی درست نہیں کردار بھی صحیح نہیں تو شاید رمضان میں سختی زیادہ کر دیں کہ تم نے اس کا بھی حیاء نہیں کی یہ تو اللہ کی مرضی کہ نہیں تو صرف رمضان سے نہیں بخشے جاتے بخشے جانے کی بنیاد ایمان ہے اور اس کے بعد آمان ہے ٹھیک بلکل صحیح ایمان ہے آمان نہیں بھی ہے تو امید ہے اللہ معاف کر دے ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کافر کو یا مشرق کو نہیں مکنے بلکل ٹھیک تو یہ تو تیہ ہو گیا تو مغفرت عقیدہ اور آمان سے ہے اب یہ ہے کوئی کسی جمعہ کو مر گیا مبارک دن تھا تو وہ نجات میں ہے تو اسے مزید کوئی ریائت مل جائے گی صحیح بلکل ٹھیک ہے رمضان میں مر گیا تو نجات میں اس کی نجات بہت بہتر ہو جائے گی اب یہ تو نہیں رمضان میں کیا کتے نہیں مرتے جانور نہیں مرتے کافر نہیں مرتے موتو آیاد کا سسٹم تو ایک سسٹم ہے جاری ہے لیکن رمضان کی برکات وصول کرنے کی جس میں استعداد ہے وہ رمضان میں مرات اس کا کام اور اچھا ہوگی صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھا جو انہوں نے اس کے ساتھ مرسلے کیا ہے کہ جتنی باقی مخلوق دنیا سے جاتی ہے تو انسانوں کے علاوہ یا جنوں کے جن بھی جواب دے ہوں گے جواب دے ہوں گا تو ان کے علاوہ باقی مخلوق بھی جواب دے ہیں جواب دے سب ہوں گا سب جواب دے ہیں سب جواب دے ہوں گے بات صرف یہ ہے بات صرف یہ ہے ہر ایک کو اپنے کیئے کی سزا میں لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کسی بکری نے بکری کو سنگھ مارا ہوگا معاصبہ ہوگا اچھا مخلوق ساری زندہ کی جائے گی جواب تلبی سب سے ہوگی اپنا جس نے جرم کیا اس کی سزا پا کر فنا ہو جائیں گی جس کی نجات ہو جائے گی وہ بھی فنا ہو جائے گا سوائے انسانوں اچھا باقی ساری چیزیں آپ بھی جزا و سزا پا کر اللہ معاف کر دے اس کی مرضی سزا دے تو وہ سزا بھگت کے ختم ہو جائیں گی جو بری ہو جائیں گے وہ ویسے ہی ختم کر دی جائیں صحیح قرآن میں دیکھیں جنات کو جنت میں جانے کی نبیت کہیں نہیں ہیں فرما اگر تم اطاعت کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گا صحیح بلکل صحیح تو جن بھی ختم ہو جائیں گے صرف انسان ہمیشہ رہیں گے جن کی روح عالم امر سے ہے بلکل صحیح باقی حساب ہر ایک کیلی کو بھی دینا پڑے گا صحیح اور اپنا وہ بھگت کے جائے گی بھگت کے جائے گی فنا کر دی جائے گی صحیح اچھا اگلہ سوال بھی بڑا لازم سوال ہے شازیہ ظاہد ہیں رحیم یارخان سے یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ زکاة صرف رمضان المبارک میں ہی ادا کی جائیں رمضان نے رکعت کی تھیوری یہ ہے کہ آپ کے پاس رقم آتی ہے وہ بچ جاتی ہے یہ آپ کی ضروریات سے سال بھر وہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تو جس دن رقم آئی تھی اس دن اس کا سال پورا ہوگا اس دن اس کی زکاة واجب ہو جائے گی وہ رمضان کے بعد رمضان کا تو نام ہی زکاة کے ساتھ نہیں ہے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کیسے جڑ گیا یہ جڑ گیا جب زکاة جمع کرنے والوں نے جوڑ لیا ایک مہینہ بنا لیا کہ اس میں ہم مانگا کریں گے یا شاید اس حدیث کے تناظر میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے نہیں سخاوت اور بات ہے زکاة تو فرض ہے صحیح آپ کے پاس ایک رقم آئی سخاوت نفل ہے کہ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زکاة فرض ہے آپ کے پاس سو روپے آئے وہ آپ نے خرچ نہیں کی ضرورت نہیں پڑی آپ کی ضرورت سے زائد ہیں پڑے رہے جس تاریخ آئے تھے جب پھر وہ تاریخ سال بعد آئے گی تو ان میں سے ڈائی روپے زکاة فرض ہو جائے گی دینا دینا آپ کے پاس لاکھ آئے آپ کے پاس کروڑ آیا جو رقم آپ کی ضرورت سے زائد محفوظ پڑے رہے گی جس دن اس پہ سال پورا ہوگا اس دن اس کی زکاة دینی ہوگی تو یہ زکاة تو سارا سال چلتی رہے گی بلکل صحیح ہے ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محکمہ بنا دیا تھا زکاة جمع کرنے کا اور جو مرکز کا ٹیکس تھا حکومت کا وہ زکاة تھا جہاد پر بھی فلا کے سارے کاموں پر بھی اس سے بیت المال سے خرچ ہوتا تھا اب محکمہ جو ہے جو جمع کراتا اپنی مرضی سے وہ تسارہ سال کراتے رہتے تھے جو محکمہ ہے وہ خاص مہینوں میں ان کے امال چکر لگاتے اور زکاة جمع کرتے تھے صحیح تو وہ پھر ایک رواج بن گیا اس مہینے میں جمع کی جائے حالانکہ وہ شاید رمضان میں نہیں کرتے تھے کہیں آگے پیچھے کرتے تھے لیکن وہ ایک رواج بن گیا وہ کرتے کرتے رمضان تک آ گیا زکاة تو سارا سال بیت المال میں پیسہ آتا رہتا ہے اور زکاة کا نظام یہ ہے کہ مرکزی حکومت اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو مرکزی حکومت زکاة جمع کرے جتنے ملکی اخراجات ہیں اس سے ادا کرے اگر کوئی حادثہ پڑتا ہے یا زکاة کم ہوتی ہے تو جتنی زکاة کم ہوتی ہے اتنے ٹیکس لگا سکتے ہیں اچھا اگر زکاة بڑھ جاتی ہے تو وہ ٹیکس ختم ہو جائے کوئی جنگ آ جاتی ہے کوئی حادثہ آ جاتا ہے ضرورت زیادہ پڑھ جاتی ہے تو ضرورت کے لیے ٹیکس لگا سکتے ہیں ورنہ پھر وہ ٹیکس جب ضرورت ختم ہوگی ماف ہو جائے ایمپورٹ ٹیکس ایک دفعہ ہے کہ ریاست کی بارڈر سے چیز اندر آتی ہے حکومت ٹیکس لیتی ہے اس کے بعد اس پر ٹیکس جائز نہیں ہے اچھا تو یہ سارے یہ انکم ٹیکس وغیرہ یہ تو انہوں نے گھر لیا یہ پورے ملکہ ہمارے اسلام کے اندر پورا نظام پورا نظام پھر اس کی طرف کیوں تو وجہو نہیں دیتے اور پھر ہر سال روتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ خسارہ ہے میرے بھائی غلطی ہوئی مجھ سے میں نے ایک دفعہ پورا یہ تجزیہ نکالا اس وقت ہمارا بجٹ ہوتا ہے بارہ تیرہ خرب اب چھلا گیا نا پتہ ہم تو چواریس خرب پہ چلے گئے ہاں وہ بارہ تیرہ خرب کے درمیان ہمارا مرکزی بجٹ ہوتا تھا ٹیک ہے ہم نے کلکولیشن کرائی زکاعت کی جس میں ہم ہوتلز نہیں لے سکے صحیح جس میں ہم ٹرانسپورٹ بسیں ٹرک وغیرہ ان کی آمدن نہیں لے سکے باقی لمس ہم زمیداروں پہ اشر واجب ہے وہ بھی زکاعت ہی ہے ٹیک ہے اسی طرح آمدن پہ ملازموں پہ تنخواہوں پہ کاروباری لوگوں پہ تو ہمارا بجٹ کو ہوتا تھا تیرہ خرب اور جو زکاعت کا ہمارا تخمینہ ہوتلوں ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کر تھا وہ پندرہ سولہ خرب سے زیادہ تھا صرف زکاعت زکاعت اتنی اکٹھی ہو جاتی صحیح اسی ملکہ تو گورنر پنجاب نے مجھے بلایا میری بات ہی میں نے انہیں مسہارہ دکھایا میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہوں یہ پرویز مشرف کا دور تھا صحیح تو وہ حیران ہو گئے کہتے ہیں باقی میں کہیں باقی اگر یہ آپ زوشر اور زکاعت اور یہ قربانی کے چمڑے اور یہ جمع کریں زمین کا عشر تو آپ کا سارا بجٹ یہاں سے پورا ہو جاتا ہے اچھے یہ جو قربانی کی کھالیں ہیں یہ بھی گورنمنٹ لے سکتی ہیں لینے ہی گورنمنٹ کو چاہیے اچھے یہ لینے ہی گورنمنٹ کو چاہیے قربانی کی کھالیں زمین کا عشر زکاعت صدقات یہ لینے ہی گورنمنٹ کو مرکز کو چاہیے صحیح بلکل صحیح اور اسے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے لوگوں کی فلاہ کے لیے ملک کی ضروریات کے لیے یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں پڑے گی بلکل چیک بات ہے بلکل چیک بات ہے لیکن وہ حکومت نے کچھ زیال حق مرہوم نے کچھ کوشش کی زکاعت کا ایک محکمہ بنایا پچھلوں نے اسے سیاسی رشوت بنا دیا وہ زکاعت کا محکمہ تو ہے زبردستی بینک سے کٹ لیتے ہیں کچھ کو معاف کر دی کچھ سے کٹ لی اس کا جو شریع میار تھا وہ بھی بدل دیا جیسی پرسنٹیج تھی وہ بھی بدل دی اور تب سے اب تب وہ سیاسی رشوت ہے جس کو دینی ہوتی ہے اسے اسے فرن ریلیز کر دیتا ملکل صحیح بات ہے ملکل صحیح بات ہے حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ناظرین مطلب حضرت جی کی کتاب نقوشے اول سے اکتباس ہے لیلت القدر کس نے پائی اس نے جس کا اپنے رب سے سودہ ہو گیا جس نے اپنی مرضی کتاب الہی کے سامنے چھوڑ دی اور اگر یہ سودہ نہیں ہے تو پھر یہ شبہ داری ایک رسم ہے شبہ قدر کا مزہ تو جب ہے کہ کوئی کیسا بھی گناہگار تھا جاہل و بے وکوف تھا خطاکار تھا اسے شبہ قدر ملی تو وہ اللہ کا بندہ بن گیا اس کی سوچ بدل گئی اس کے فیصلے بدل گئے وہ انسان ہی بدل گیا اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ